سر پر بال نہ ہوں تو امیر ہوگا ایسی چیزیں ماننا کیسا ہے آج کل لوگ یہ چیز مانتے ہیں کہ جس کے سر پر بال نہیں ہوتے اس کے پاس زیادہ پیسہ آئے گا وہ زیادہ امیر بنے گا یا جس کے پیر کے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی لمبی ہوتی ہے وہ نیک انسان ہوگا یا جس کے سینے پر بال ہوں وہ زیادہ محبت کرنے والا ہوگا اس طرح کی چیزوں کو ماننا کیسا ہے کیا یہ شرک کے زمرے میں آئے گا نہیں جی یہ شرک کے زمرے میں تو نہیں آتا لیکن اس طرح کی چیزوں کو ماننا بھی ناجائز ہے کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اب پیسہ زیادہ جس کے سر پر بال نہیں ہوتے اس کے پاس پیسہ زیادہ آئے گا تو پیسوں کا بالوں سے کیا تعلق ہے بھائی شاید لوگوں نے یہ اس لئے نکالا ہوگی جب پیسہ آئے گا تو وہ سر کے پر بال لگوالے گا پیسوں کے ذریعے تو خیار کوئی حقیقت نہیں ہے سینے میں بال ہونے سے بندہ محبت والا ہوتا ہے یا انگلیاں لمبی ہونے سے کوئی نیک ہوتا ہے یہ سب فضول باتیں ہیں ایسی چیزوں پر یقین کرنا یا غالب گمان کرنا بھی حرام اور ناجائز ہے گناہ ملتا ہے انسان کو ملتا ہے